اسلام علیکم ناظرین ناظرین شہد چیک کرنے کا دوسرا طریقہ پیش خدمت ہے یہ طریقہ بہت ہی آسان ہے اور اس کے لیے جو اشیاء چاہیے وہ بوسٹلی تو آپ کے گھروں میں ہی ہوں گی اگر نہیں ہوں گی تو باہر کسی بھی دکان سے آپ کو بہ آسانی مل جائیں گی اب اس کے لیے کیا چاہیے ایک انگوری سرکہ چاہیے یہ انگوری سرکہ کسی بھی آپ اچھے برینڈ کا لے لیں ضروری نہیں کہ آپ اسی برینڈ کا ہی لیں جو بھی آپ کو مارکیٹ میں سے آسانی سے مل جاتا ہے کسی اچھے برینڈ کا لے لیں اور پانی چاہیے یہ دو اشیاء سے آپ اپنے گھر میں موجود چید کو بہ آسانی ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ کیسے ٹیسٹ کرتے ہیں انچی آپ نے ہم وزن پانی لے لینا ہے میرے پاس تو یہ ٹیسٹ ٹیوبز ہیں اگر آپ کے پاس ٹیسٹ ٹیوبز نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کوئی بھی بڑی سرنج لے سکتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ شید اور پانی ہم وزن لے لینا ہے مثلا پانچ میلی لیٹر اگر آپ پانی لیتے ہیں تو پانچ میلی لیٹر آپ شید لے لیں سرنج میں چونکہ موستی سی سی میں ہوتا ہے تو آپ پانچ سی سی شید لے لیں پانچ سی سی پانی لے لیں تو آپ نے پانی لے لیا اس کے بعد آپ نے اس میں شید ڈالنا ہے چید اب آپ نے اس میں سرکا انگوری ڈال دینا ہے جو کہ میں نے اس بوٹل میں سے اس بیکر میں ڈال کے رکھا ہوا ہے یہ سرکا انگوری آپ نے تھوڑا تھوڑا وہ ڈال دینا ہے چند کترے اب آپ نے اس میں سرکا انگوری لے کے اس کو اچھی طرح آپ نے شیک کرنا ہے شیک کرنے کے بعد آپ نے اس کو رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب آپ نے اس کو اچھی طرح شیک کر لینا ہے میرے پاس چونکہ زیادہ نمونے تھے اس لیے مجھے تھوڑا ٹائم زیادہ لگا ہے آپ کے پاس چونکہ گھار پہ ایک ہی ہوگا آپ فوری طور پہ اس کو کر لیں گے اب یہ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ جو سرکا ہوتا ہے انگوری سرکا اس میں ڈیلیوٹڈ ایسٹک ایسٹڈ ہوتا ہے یہ ڈیلیوٹڈ ایسٹک ایسٹڈ جو ہوتا ہے اگر شید کی جگہ پہ اس میں سوربیٹول ڈالی ہو اس میں گلوکوز ڈالی ہو یا اس میں کوئی آرٹیفیشل اور میٹھا ڈالا ہو مسنوی یا کیمیائی میٹھاس اس میں شامل کی گئی ہو تو یہ سرکا یہ ڈیلیوٹڈ ایسٹک ایسٹڈ اس کے ساتھ رییکشن کرے گا اور رییکشن کے نتیجے میں جھاگ پیدا ہوگی جو خالص شید ہوگا اس کے اوپر جھاگ کی باریک سی لیئر ہوگی اور جو دو نمبر شید ہوگا جس میں یہ مسنوی میٹھاس ڈالی گئی ہوگی کیونکہ شید کے اندر کچھ بھی ڈالنے کی اجازت نہیں ہے جو خالص شید ہوتا ہے یہ آرگینک ہوتا ہے اس کو مکھیاں اپنی ریسپی کے مطابق اپنے طریقے کار کے مطابق تیار کرتی ہیں اور آپ کے لیے وہ شید آ جاتا ہے اس میں نہ ہی ہم کوئی میٹھاس ایڈ کرتے ہیں نہ ہی نکال سکتے ہیں لیکن جنہوں نے جل ہی شید بنانا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے کہ شید سے ملتا جلتا کیمیکل تیار کرنا ہے جسے انہوں نے شید کا نام دینے اور نام دے کے اب اس میں ڈالیں گے کیا اس میں کون سیرپ ڈالیں گے اس میں لیکویٹ گلوکوز ڈالتے ہیں اس میں کیمیای میٹھاس ڈالتے ہیں اب یہ اشیاء جب اس میں ڈال کے تو وہ شید کی طرح کا ایک لیکویٹ تیار کر کے آپ کو دے دیں گے تو ہمارے جو شگر کے پیشنٹ ہیں یا جو لوگ مٹاپے کا شکار ہیں وہ تو ان کے لیے تو یہ میٹھا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ہم اب چیک کرتے ہیں اب چونکہ اس دوران اس کی جھاگ ساری تیار ہو چکی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سا شید جو ہے وہ خالص ہے اور کون سا نہ خالص ہے یہ دیکھئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو شید خالص ہوگا اس کے اوپر باریک سی لیر ہوگی جھاگ کی یہ دیکھئے اس کے اوپر بڑی باریک سی جھاگ کی لیر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شید خالص ہے چھا جی اب ہم دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس میں جھاگ کی کتنی موٹی تیہ ہے اور یہ جو باریک تیہ ہے اب ان دونوں کو ہم ساتھ ملا کے رکھتے ہیں اب آپ آسانی سے کمپیئر کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ جھاگ کی کتنی باریک لیر ہے اور یہ بھی بڑی تیزی سے ختم ہو رہی ہے جبکہ یہ والی جو جھاگ ہے یہ کافی دیر رہے گی بسیکلی اس ڈیلیوٹڈ ایسٹک ایسٹڈ نے اس میں جو موجود کیمیائی مٹھاس تھی مسنوی طور پہ جو اس میں ایڈ کی گئی تھی جلی شہد میں اس کے ساتھ اس نے ریاکشن کیا ہے اور اتنی موٹی تیہ جھاگ کی تیار ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی آپ کو جھاگ کی تیہ نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی موٹی تیہ ہے ٹھیک اب یہ دیکھئے تو یہ آپ بہ آسانی چیک کر سکتے ہیں یہ وہ والا شہد ہے جس پہ پشلی ویڈیو میں بہت زیادہ اوبجیکشن تھے کہ یہ ہم واضح طور پہ دیکھ نہیں سکے ہیں یہ ڈاک کلر کا شہد تھا اس میں جب ہم نے وہ لیکویڈ ڈالا تھا جو ہم نے ایک سلوشن تیار کیا تھا جب ہم نے وہ ڈالا تھا تو کچھ دوستوں نے یہ اتراز کیا تھا کہ یہ تو آلیڈی گاڑے رنگ کا ہے تو اس میں جب ہم یہ ڈالیں گے تو اس کے تو کلر کا پتہ ہی نہیں چلے گا لیکن یہ جو ڈاک کلر ہے یہ اتنا زیادہ ڈاک نہیں ہے اگر اس میں وہ ڈاک کلر کا جو تقریباً سیاہی مائل کلر تھا آئیوڈین سلوشن کا وہ اگر ہم اس میں ڈالتے تو یہ اور زیادہ ڈاک ہو جاتا بلیکش ہو جاتا بلکل آپ کو یاد ہوگی وہ اپیسوڈ آپ کو یاد ہوگی وہ والی ویڈیو جس میں ہم نے یہی آئیوڈین یہی آئیوڈین سلوشن جو کہ پائیوڈین کی صورت میں تھا وہ ہم نے کیچپ میں ڈالا تھا تو کیچپ کا کلر تو آلیڈی ڈارک ہوتا ہے تو جو خالص تھی اس میں کوئی ریاکشن نہیں ہوا تھا اس کا ریڈ کلر ویسے کا ویسا ہی رہا تھا تو اگر یہ نخالص ہوتا اس کا کلر بھی ڈارک ہو جاتا لیکن چونکہ یہ نخالص نہیں تھا اس لیے اس کے کلر میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے اور میں نے ڈارک کلر کا اس لیے سلیکٹ کیا تھا کیونکہ مارکیٹ میں آپ کو لائٹ کلر کے بھی ملتے ہیں ڈارک کلر کے بھی ملتے ہیں تاکہ آپ جب یہ ٹیسٹ پرفارم کریں تو آپ کے پاس جو بھی شیئر دو آپ اس پہ جب ٹیسٹ پرفارم کریں گے آپ کو ریزرٹ سمجھ آ جائے گا میں نے اس لیے مختلف رنگت کے اور مختلف برینڈز کے شیئر لیے تھے تاکہ آپ کو صحیح طور پر میں اپنی بات سمجھا پاؤں باقی اس میں کچھ منفی کمنٹس بھی تھے جس کی مجھے قطن کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کہ بزنس سے متعلقہ ہیں اس لیے ان کی مجھے قطن کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو صحیح طور پر بات اور یہ طریقہ سمجھانا چاہیے اب آپ دیکھ لیں کہ ہماری اس بات کے دوران ہی اس کی جو لیئر ہے جھاگ کی وہ اور زیادہ ہلکی ہو گئی ہے ٹھیک اسی طرح آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو ایک اور برینڈ تھا یہ برینڈ وہ ہے یہ چونکہ میرے گھر سے آیا تھا شاید جو ہمارے اپنے باغ کا ہے تو اس لیے میں نے وہ بھی چیک کیا یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پتلی لیئر ہے اور تیزی سے ختم ہو رہی ہے جو دوسرے والی تھی وہ ابھی تک جو بہت زیادہ نخالص تھا جتنی زیادہ اس کی نخالص کی ریشو تھی اتنی زیادہ اس کی جھاگ بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تک بھی اس کی جھاگ اسی طرح برقرار ہے اور یہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے یہ طریقہ بہ آسانی آپ گھر پر پرفارم کر سکتے ہیں ناظرین آپ کو طریقہ سمجھانے کے لیے ایک یا دو سیمپلز ہی کافی تھے لیکن میں نے اس لیے زیادہ کیے ہیں اور اس میں یہ گھر والا شید بھی میں اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ جو بازار والے ہیں جو یہاں پہ مختلف برینڈز کے ہیں یہ بھی چیک ہو جائے اور گھر والا بھی چیک ہو جائے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے پاس اگر گھر والا کوئی نمونہ موجود ہے یا آپ بازار سے کوئی لے کر آئے ہوئے ہیں تو اس کے اوپر کتنی باریک سی جھاگ کی لیئر بنے گی اگر یہ آپ کو نہ دکھاتا تو ہو سکتا ہے آپ اس کو بھی جالی ہی کنسیڈر کرتے اس لیے میں نے آپ کو اصل کے اوپر بننے والی جھاگ کی لیئر آپ کو وہ بھی دکھا دی اور جو جالی ہے اس کے اوپر کس طرح کی جھاگ بنتی ہے وہ بھی آپ کو دکھا دی ہے اب اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو جو جالی شہد کو پکڑنے کے جالی طریقے ہیں ان کی حقیقت بتائیں گے کہ جالی شہد کو چیک کرنے کے مختلف طریقے جو لوگوں نے خود پھیلائے ہوئے ہیں کہ آپ اس طریقے سے شہد چیک کر لیں تو وہ اگر اس کے مطابق پاس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب وہ شہد ٹھیک ہے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو ان طریقوں کی حقیقت بتائیں گے اور یہی پر ہی پرفارم کر کے دکھائیں گے سائنٹیفیکلی دکھائیں گے کہ وہ طریقے ٹھیک ہیں یا غلط ہیں اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو سے محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن اگر آپ نے نہیں کیا تو برائے مربانی اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے اگر کسی اور موضوع کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں لیکھ بھیجئے اللہ نے کے بعد